بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فنٹاسٹک فوڈ ککنگ میں آپ سب کو خوش آمدید اس وقت بننے جاری ہے فنٹاسٹک فوڈ ککنگ میں املی کی چٹنی اور انشاءاللہ کمنگ ویڈیوز میں میں اسی املی کی چٹنی سے آپ کو تین چار جہے ہیں وہ بہت مزے کے سنیکس اور دہی بھلے فوڈ چٹ وغیرہ جو ہے وہ بتاؤں گی اس کے لیے انگریئنٹس بہت تھوڑے سے چاہیے یہ ڈیڑھ سو گرام املی ہے اور اس کو ساف کر کے واش کر لیا ہے میں نے ویسے میں جس جگہ سے لیتی ہوں سٹور سے املی وہ آرڈی ساف ہوتی ہے اس کے پر مجھے تینی میند نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد اس سے ڈبل تین سو گرام چینی ہے ایک چتھائی چمچ نمک ایک چٹکی سرخ مچ اور ایک چتھائی چمچ کالے مچ اور تو کپ پانی بس یہ ٹوٹل چیزیں ہیں جو مجھے ریکوارڈ ہیں اب یہ آپ نے بنانی کیسی ہے اس کو ہم ابھی فالو کرتے ہیں اس کا فرس ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے پانی کو کرنا ہے گرم اور گرم کرنا ہے نیم گرم نہیں کرنا نوٹ بوائل لیکن نیم گرم سانتا گرم کر دینا ہے دوسری چیز پلاسٹک کا یا سلوے سٹیل کا برتن نہیں لینا سٹینلیس سٹیل کا جو ہے آپ نے کیٹل نے کو برتن یوز کرنا ہے پانی گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر امری جو ہے اس کو میں نے ڈال کے رکھ دینا ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر سانا اس کا پلپ ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اس کو پھر پانی کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ایزی ہو جائے گا اس کو ڈھک کے رکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے بات جو ہے امری اس طرح سے مکس ہو چکی ہوگی اب اس کو اپنے کومن سنس کی بات ہے ساف ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہاتھ سے ہی ہوگا سپیچلا سے نہیں ہوگا اس طرح سے کہ جو پلپ ہے سارا پانی میں شامل ہو جائے گا اب یہ چٹنی کو میں نے ایک دکھا سٹین کرنے کے بعد چولے پر رکھ دی ہے اب اس کے اندر جائے گی چینی کیونکہ یہ میٹھی بن رہی ہے کھٹی تو تھوڑی بہت ہوگی لیکن مجھے زیادہ گلا خراب کرنے والا کھٹا جائے وہ نہیں پسند اور پھر اس میں اب جائے گا یہاں سے یہ باگی کا مسائلہ ہے اب یہاں پہ اس کو اچھا سا ایک بوائل دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے کنٹینر میں نکال کے پھلپ میں سیپ کریں تو یہ آپ کی ایک مہینے تک چٹنی خراب نہیں ہوگی چل سکتی ہے اسے آپ چھوڑ چٹ میں ڈالیں پکڑوں کے ساتھ کھائیں چھنے چٹ ڈالیں ڈائی پھلکی یہ نہیں پینپے بہت سائی چیزوں میںノہیے چھنے چھنے چھوڑی سکتی ہے ایک دفعہ فل بوائل چھوڑ چھوڑیں چیں سکتی ہے چھنے چھوڑ کسی سٹینلیس ٹیلی کنٹینر میں یا شیشے کے جار میں پلاسٹک اور سلوز ٹیل میں نہیں رکھنا اور انشاءاللہ اسے کمنگ ڈیز میں آپ کو دو تین بہت مزی کے سناکس جہاں وہ بنانا بتاؤں گی امڈی کی چٹنی تیار ہے اور اس کو میں نے باٹل میں ڈال لیا ہے اب یہ فریج میں ایک مہینہ تک خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میں اب اسی امڈی کی چٹنی کو یوز کرتے ہوئے بہت مزی کی تین چار رسپیس جہاں وہ آپ کو بتاؤں گی چٹ پٹ امڈی کی چٹنی اگر آپ نے ابھی تک فنٹاسٹک فوٹکین کو لائک سبسٹریب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن میں مل جائے جیسے کوئی نیو رسپی اپلوڈ ہو اور اگر آپ کو واقعی میں رسپیس ایزی لگ رہی ہیں آسان لگ رہی ہیں تو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئے گی جائے فنٹاسٹک فوٹکین تینکیو سو مچ جزاکرلہ خدا حافظ